اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزمان محمد شرف الدین سچی نیوز میں آپ کا اصطبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم قبر تیلنگارہ کے مائنورٹیز ریسیڈنٹل سکول میں اس طرح کی شرمناک گھنونی واردات پیش آ سکتی ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوا کیا سی ایم کے سی آر کے ریسیڈنٹل سکول میں جو کہ بالاپور پی ایس لیمٹ شائن نگر ایرہ کنٹے کیریے میں موجود ہے یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اس کے ساتھ اسکول کے وائس پرنسپل نے گندی گندی باتیں کی اسے غلط کام کرنے کے لیے پیسے آفر کیے اور اسی کئی گندی گنونی حرکتیں کی گئی اس خاتون کے ساتھ جسے آج یہ بولنے کے لیے بھی شرم آ رہی ہے یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ خاتون اسکول کے وائس پرنسپل پر انظام لگا رہی ہے دراصل اس خاتون کو اب نوکری پر سے بھی نکال دیا گیا ہے برحال ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کی تلنگانہ کے مائنورٹیز ریسیڈنٹل سکول میں اس طرح کی گندی گنونی واردات پیش آ سکتی ہے جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا واقعہ سامنے آتا ہے یہ خاتون میڈیا کو یہ باتیں بتاتے ہوئے اپنے آنکھوں میں پانی لالیتی ہیں اس کے سامنے شرم کے مار یہ خاتون جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے اسے بیان بھی نہیں کر سکتی اگر یہ فاطمہ نامی خاتون صحیح کہہ رہی ہے تو اس خاتون کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور ان سکول کے عالی عددار اور وائس پرنسپل جن پر یہ خاتون انظام لگا رہی ہے انہیں کڑی سازا ملنی چاہیے برحال آئیے سنتے اس خاتون کی درد بری کہانی اسی کی زبانی ملنی چاہیے سامان ان لوگ گیک کر دیتے جب ہمیں بولے جاتیو میرا سامان یہاں تھا تو بولتے تھے نہیں ہے پھر میرا ہاں کے پکڑ لیتے تھے کبھی کھیش پہ تھے کبھی در ادھر بات کرتے تھے پھر بولے باچ ہزار رکھا دیتا دس ہزار رکھا دیتا پھر بولے کوئی ہے تو بتاؤ میں اشے شادی کرتا ہوں یا کوئے ایسے ویسے ہے تو بتاؤ میں سن شن کے تنگ ہو جاتی کام کرتے کرتے کون بولتے آپ ان کا نام کیا ہے اور یہاں پر کیا پوشٹ ہے ان کا آپ کیا کام کرتے تھے یہاں پہ کام کرتے تھے اچھے بھی دیکھیں یہاں شراب پیتے پورے بھولتے شرابہ ڈال کے دو میں ایک دو ریکارڈنگ نیٹ آفیس بھی بھیجی ان لوگوں کے کہ یہاں پہ کیا کامہ ہو رہے کون دھالو بولتے آپ کو شرابہ ڈال کے دو میں پہ پیتے ہیں ان لوگ ساڑھے آٹھ کے بعد پیتے شام میں نو نو کے بجے پیتے ہم لوگ ساڑھے آٹھ نو بجے تک کام رہتی آپ کو نئے نکالنے کی وجہ جو نکال دیا ہیں آپ کو نکالنے کی وجہ کیا ہے لکالنے کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے جلد کاموں میں میں ساتھ نہیں ہوں میں بچوں کے تعلقات سے بولی کہ بچوں کو کچھے پکا کھانا آپ نے دے رہے ہیں تو ان لوگیں میرے پہ ڈال دیے ہیں میں بچوں کو کچھے پکا کھانا دے رہے تھے کسی کو پیت میں درد کسی کو اُلپی ہو رہی تھی سر اور کوکین والے گالی دیے سر میری کوئی بھی ڈال دیے ہیں اور میں نے میرے اپ پہ ڈال دیا بلکہ میں کھینے سے دو دی پانچ ہزار دساور پہ کھئی کیا سے دیتے ہیں بلے وہ غلط میں بولنے میں میرے پچھا نہیں لگ رہا بہت ستائے لوگ بہت ستائے خدا پھرا کے بات دے ہم کو ان لوگوں کے بات ماننا نے تو نوکری سے نکل جانا ہے کمپلینٹ کرے آپ پی ایس میں نہیں کرے بول رہے کہ بلے پاگل بلیں گے اور ڈاکٹر کو بھی پیسہ دیں گے اور پولیس والے کو بھی خرید لیں گے ہم لوگ گورمیٹ کے ہیں ڈاکٹر کو بھی خرید لیں گے تم لوگ کچھ ہی نہیں کر سکتے ہم لوگوں کیا ابھی پولیس کو فون کرے آپ کمپلینٹ ہاں ابھی خرید ابھی فون کرے آپ کیا بولے انہوں انہوں کچھ بھی نہیں بولے ابھی کھلی بولے آ رہے ٹھیک ہے اب ایون ٹاؤنشپ شمشاباد اور مہین آباد کے بعد ایک اور شاندار پروجیکٹ لائے ہیں نیر جہانگیر پیر درگاہ کوتھور جو کہ بینگلور ہائیوے سے چھے کلومیٹر جونسن این جونسن اور ناٹکو فارما جیسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جہاں گھر بنا کر رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے اڈریس پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد 756-999-2891 موسیقی